بسم اللہ الرحمن الرحیم مارک والی سنٹینس ہوں ڈبلو ایچ فیملی سے انٹوگیٹیف ہوں یا پھر ہیلپنگ ورک سے ریلیٹڈ ڈائریک سپیچ ہوں انشاءاللہ لیکچر پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کا اگر کچھ مس ہو گیا ہے تو اس لیکچر میں اس کلاس میں آپ اس کو ریوائز کر سکیں اور اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر سکیں جب آپ نوٹ ڈاؤن کر سکیں گے تو آپ مکمل کوشش کریں بھرپور کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ کم از کم آپ کا ایک دوست ایک ساتھی بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائے کلاس میں اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو کم از کم ایک فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے ڈائریک انڈائریک کو مکمل طور پر ایک دفعہ ریوائز کر سکیں ٹھیک ہے سٹوئنٹس میں آپ کو فیملی بھی بتاتا رہوں گا ڈائریک سپیچ کس فیملی کیٹیگری میں ہے اور اس کو کس میں چینج کریں گے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو ہے دیکھیں آپ سامنے آپ کے پاس یہ چارٹ بنا ہوا بھی آ رہا ہے اس میں تمام رولز لکھے ہوئے ہیں اس کو بھی اپنے پاس آپ کوپی کر لیجئے گا ٹھیک ہے چینل کو ضرور لائک کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو میرا پڑھایا سمجھ آ رہا ہے ویڈیو سمجھ آ رہی ہے لیکچر سمجھ آ رہا ہے تو آپ ضرور لائک کیجئے ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے سینٹنس لکھا بھائیں اسٹوڈنٹس ہی سیٹ آئی لیف ان دا لہور سینٹر اس نے کہا میں رہتا ہوں لہور کے مرکز میں وست میں آئی لیف فرسٹ فارم لگیے پریزنٹ سیمپل پریزنٹ سیمپل اسٹوڈنٹس میں چینج ہوتا ہے پاسٹ انڈیفنیٹ پاسٹ سیمپل میں چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے ہی سیٹ کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس ریپورٹنگ ورک جو ہے سیکنڈ فارم ہے تو آپ نے کاما انویٹیڈ کاماس ریپلیس کر کے ہی سیٹ دیکھ ہی سیٹ دیکھ کاما انویٹیڈ کاماس ریموف ہو گئے آئی فرسٹ پرسن سنگولر ہے ریپلیس ہو جائے گا سبجیکٹ سے تو ہی آ جائے گا ہی سیٹ دیکھ ہی پریزنٹ سیمپل چینج ہوتا ہے سیمپل میں پاس سیمپل میں ورک کی سیکنڈ فارم یوز ہوتی ہے تو لیف کے ساتھ ڈ لگ گیا سیکنڈ فارم ہو گیا ہی لیف اندہ لہور سینٹر ڈائریک انٹو انڈائریک نیکس سینٹینس لکھا ہوا ہے ہی سیٹ آئی ایم گوئنگ دوبائی آئی ایم ایم لکھا ہوا سیمپلیس اور آپ کو پتا ہے ایم کس میں آتا ہے present progressive مین present progressive کس میں چینج ہوتا ہے past progressive تو دیکھیں کیا ہو گا he said he said کوما inverted کوم oss replace ہو جائیں گے he said that آئی ریپلیس ہوگا ہی میں he present continue تو present continue change ہوگا past continue میں اور past continue میں he کے ساتھ ہیلپنگ وارم student boss یوز ہوتا ہے he said that he was going to buy دیکھیں کتنے آسانی سے ہم نے ڈائریک کو انڈائریک میں چینج کر لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لیکچر میں راتین کر رہے ہیں آپ کو جو ہے میں نے بھرپور پریکٹس کروائی بھی ہے پیچھے کلاس میں تو آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی he said I have done have present perfect اور present perfect change ہوتا ہے past perfect میں اور past perfect میں helping work کونسا ہوتا ہے had تو he said comma inverted commas replace by that I replace with he present perfect change into past perfect had he had done ٹھیک ہے I have been present perfect ing form fourth form present perfect progressive اور present perfect progressive کس میں چینج ہوتا ہے past perfect progressive میں تو جملہ ہو جائے گا she said that she had been learning a lot she said third person singular she said she said ھی رہے گا comma inverted comma student replace ہو جائیں گے I she سے replace ہوگا she she کے ساتھ ہیڈ آ جائے گا کیونکہ پریزن پرفیکٹ کنٹینیوار پریزن پرفیکٹ چینج ہوتا ہے پاسٹ میں تو شی ہیڈ شی ہیڈ بین لرننگ فورتھ مار ایسی رہے گی لرننگ ایلوٹ نیکس سینٹینز سٹوینٹس آپ کے پاس لکھا ہوا ہے یوں سیڈ آئی سیڈ یوں آرائیوڈ بیفور می سیڈ آئی ایسی رہے گا آئی سیڈ کومہ انویٹڈ کومہ آس ریموو ف ہو گئے دیٹ آ گیا یوں سیکنڈ پرسن پروڈاؤن نے ریپلیس ہوگا اوبجیکٹ ہے نہیں اس لیے یوں ایز ایٹس کوپی ہو گیا پریزن سوری پاسٹ سیمپل کا سینٹینز لکھاوا ہے کیونکہ ایڈ لگاوا ہے سیکنڈ فارم تو پاسٹ کس میں چینج ہوتا ہے سٹوینٹس پاسٹ سیمپل چینج ہوتا ہے پاسٹ پرفیکٹ میں اور پاسٹ پرفیکٹ میں ہیلپنگ ہوتا ہے یوں ہیڈ آرائیوڈ آفٹر می کیونکہ بیفور آرہا ہے تو بیفور چینج ہو جائے گا آفٹر سے اور می ایز ایٹس رہے گا کیونکہ می چینج ہوتا ہے اوبجیکٹ میں تو آپ کے پاس یہاں پہ ریپورٹیڈ سپیچ میں تو اوبجیکٹ ہے نہیں اس لیے می ایز ایٹس آ گیا آگے سینٹینس لکھا ہوا ہے آئی ہیڈ آلیڈی لیفت پاسٹ پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ چینج نہیں ہوتا سٹوینٹس تو نو چینج لیکن چینجز کیا ہوں گے کہ کاما انورٹیڈ کاما سا ریپلیس ہوگا ڈیٹ آئے گا آئی سبجیکٹ ہے ریپلیس ہو جائے گا ہی سے ہی آ گیا فیملی جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی پاسٹ پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ میں رہتا ہے ہی ہیڈ آلیڈی لیفت اسٹوینٹس نیکس سینٹینس آپ کے پاس لکھا ہے ہی سیڈ آئی ویل بی ہیر ایٹ ٹو پی ایم ویل کس کا ہیلپنگ ورمی سٹوینٹس آپ کو معلوم ہے فیوچر کا اور فیوچر کے تمام جملے جو ہے وہ وولڈ سے ریپلیس ہوتے ہیں تو سینٹینس انڈائریک میں کیسے بنے گا ہی سیڈ کاما انورٹیڈ کاما سا ریپلیس ہو جائیں گے دیٹ آ جائے گا آئی ہی سی ریپلیس ہوگا ہی اور ویل کی جگہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں وولڈ آ جاتا ہے ہی وولڈ ہی وولڈ بی اور ہیر ریپلیس ہو جاتا ہے اسٹوینٹس دیر میں ہی وولڈ بی دیر ایٹ ٹو پی ایم تو ہم نے دیکھیں کتنے آسانی سے ڈائریک کو انڈائریک میں چینج کر لیا ٹھیک ہے کونسیپٹ آپ کا کلیر ہے اسٹوینٹس پریبیس کلاسس میں میں نے آپ کو بارہا پریکٹس کر آئیے ہر کیٹیگری کو سٹیپ وائس لے کے چلا ہوں نیکس سینٹنس جو ہے وہ بی گوئنگ فیملی سے ہے ہی سیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کال فیزا کومہ انڈوائٹڈ کومہ سو ریپلیس ہوں گے سٹوینٹس ہی سیڈ کومہ انڈوائٹڈ کومہ کی جگہ آپ کو معلوم ہے دیٹ کا استعمال ہوتا ہے آئی سبجیک فرس پرسن ریپلیس ہو جائے گا سبجیک سے ہی اور ایم آ رہا ہے تو ایم کی جگہ آ جائے گا واس کیونکہ پریزنگ کنٹینیو چینج ہوتا ہے پاس تھے اور پاس کا ہیلپنگ وار بھی ہی کے ساتھ واس ہی واس گوئنگ ٹو کال فیزا یہ ہمارا انڈائریک ہو گیا ٹھیک ہے سپرینٹس امید ہے آپ کو ڈائریک انٹو انڈائریک دیکھیں میں نے جو بھی اس میں کنورجن ہوتی ہیں میں نے کوشش کری ہے کہ ان سب فیملی کا ایک ایک جملہ ایک ایک سینٹینس آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ریوائز ہو سکے انشاءاللہ مزید آگے دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم موڈل ور کو سولف کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس ٹرینٹس آپ کے پاس کچھ ڈائریک سپیچ میں نے لکھی ہے اور اس سے پہلے کے کلاؤز جو ہے وہ میں نے مسنگ کر دی ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو پریکٹس ہو کے ہم اسے کس طریقے سے چینج کریں گے مجھے گزشتہ رات سے کھانسی تھی تو آئی آرہا سولینٹس تو آئی میں تو پیچھے کیا ہوگا تم تو ہم نے کیا کیا آئی سیٹ اس کو ہم نے انڈائریک میں کریں گے تو ہم کیسے لکھیں گے یو سیٹ یو سیٹ ڈائٹ آئی ڈی پلیس ہو جائے گا یو سی پاس پرفیکٹ آپ کو معلوم ہے پاس پرفیکٹ ہی رہتا ہے یو ہیٹ کاف یسٹرڈے گزشتہ ہوا گزرا ہوا دن اور گزشتہ دن کس میں چینج ہو جاتا ہے سولینٹس دا ڈی یسٹرڈے میں دا ڈی بیفور یسٹرڈے ہیٹ کاف دا ڈی بیفور یسٹرڈے یسٹرڈے جو ہے وہ ریپلیس ہو گیا بیفور یسٹرڈے say you said that you had کاف دا ڈی بیفور یسٹرڈے it has been drizzling has been present perfect continuous اور present perfect continuous change ہو جاتا ہے past perfect continuous میں تو he said کیونکہ آب آپ کے پاس reporting speech نہیں ہے اس لئے ہم نے اپنے پاس سے اس کو add کیا he said it had been has present perfect past perfect میں چاہیے جائے کہ he said it had been drizzling drizzling کسی کہتے ہیں students بوندہ باندی ہونے drizzling since this afternoon اور this کس میں چینج ہو جائے گا that میں this چینج ہو گیا that میں afternoon ایسی رہے گا تو present perfect continuous جو ہے وہ past perfect continuous میں چینج ہو گیا he said it had been drizzling since that afternoon next sentence آپ کے پاس لکھا ہوا direct speech i have not seen them since last week میں انہیں نہیں دیکھ سکا ہوں پچھلے ہفتے سے پیچھے direct speech آپ add کریں گے he سے کرنے یا she سے کرنے third person آئی 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 پتہ کس سے reprise ہو جاتا ہے سب جب ہم نے سب جی یوز کیا ہے تو